ایک روایت میں نے پڑھی کلیجہ موں کو آیا مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آگئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتایا آگئی حضرت فاطمہ تزہرہ آئی حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے حضور چھوٹا سا کام تھا کیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا تو ایک روٹی بندی ہوئی تھی ایک روٹی چادر میں یہاں لوگ زیور بانتے ہیں دولت بانتے ہیں ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی کھول کے پیش کی کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ آبا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آج علی کچھ جاؤں لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں تو بچوں نے تو کھا لی ہے تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں میں لے کے آذر ہو گئی ہوں میربانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جا حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی سیدہ شکتی حضور بھی بیٹھ گئی ہمارے فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے فرمائے بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھایا آجا دونوں باپ بیٹی ملکے کھاتے روٹی دو عصو میں حضور نے بانٹی فرمائے چلا دی تو کھا آجی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ نے لکمہ توڑ کے بوں میں رکھتے رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی فرمائے بیٹے چھوپ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پول رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے رونے والی بات نہیں ہے اس میں بس ہمارا کیا تعلق ایک پول ہے پھر مالک بڑا کچھ اتا کرے گا اوہ بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے جو عبرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی ان کا تو خیال ہی نہیں آیا دنیا ہی دنیا دولت ہی دولت ہر آدمی دولت کے طرازوں میں تلنے لگا ہے